بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیکٹو مئو چینل کیسے ہیں آپ سب آپ لیکن بلکھ 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 با средko حد ٹھیک ہے خوش ہے مذهب میں ہے میں بلکھ 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 ب ہوں اور آج آپ لگوں کے ساتھ مذہب کی بہت مجھدار ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ ہے السی کا حلوہ اس کے بہت فائدے ہیں اور سردیوں میں آپ اس کو بنا کے کافی دن تک رکھ سکتے ہیں فریج سے باہر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن سردیوں میں اس کو ضرور بنائیں ضرور کھائیں سردیوں میں اپنے گھر میں جو آپ کے بڑے بزرگ لوگ ہیں ان کو ضرور کھلائیں کیونکہ اس میں بہت طاقت ہے اور السی کے تو ویسے ہی بہت سارے بینیفٹس ہیں تو یہاں پر میرے پاس انگریڈینس میں سب سے پہلے یہاں پر چار کپ السی ہے جس کو صاف کر لیا تھا تین کپ میرے پاس آٹا ہے یہ جو گھر میں ہم روٹی بنانے کے لیے آٹا استعمال کرتے ہیں وہ آٹا ہے ڈیڑھ کپ میں نے یہاں پر خشکاس لی تھی جس کو میں نے دھوکر شرین کر لیا ہے چار مغز میرے پاس یہاں پر تقریباً آدھا کپ ہیں خوپرا میرے پاس تقریباً آدھا کپ ہے بادام میں نے تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں لیا تقریباً ایک کپ ہے یہ سوجی میں نے لی ہے تین کپ اور گھر جو ہے ہمارے پاس ہے ایک کلو اور اس کی چاشنی بنانے کے لیے میں نے آپ پر دو بڑے کپ جو مگ ہوتے ہیں وہ پانی لیا ہے اب اس کو ایک پین میں ڈال کے پانی ڈال کے آگ جلا دی ہے تاکہ اس کی چاشنی تیار ہو جائے اور صرف اتنی در اس کو پکانا ہے کہ گھر جو ہے اچھے سے پگل جائے اس کو ہم نے گارہ نہیں کرنا ہے اور جیسے گھر اچھے سے پگل جائے گا تو میں اس کا فلیم آف کر دوں گی اب یہاں پر دوسرے پان میں میں نے السی کو کرنا ہے ڈرائے روست زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے اس کو تین چار یا پانچ منٹ لگیں گے آپ اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ڈرائے روست کر لیں اور جب یہ السی جو ہے اچھے سے پاپ ہونے لگے گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بہت اچھی سی روست ہو گئی ہے بس اتنی دیر تک ہم اس کو ڈرائے روست کرنا ہے کافی ٹائم کے بعد میں آپ لوگوں سے کوئی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس سے پہلے میرے ولوگز کو لائک کرنے کے لیے تینکیو سو مچ آپ لوگوں کا پیار مجھے آپ لوگوں کی کمینٹس کی شکل میں مل جاتا تھا تو بہت بہت شکریہ میرے ولوگز کو پسند کرنے کے لیے اسی طرح سے مجھے سپورٹ کرتے رہے میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہے میں آپ کے لیے اور بہت کچھ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں تو جی یہاں پر میں نے السی کو ڈرائی روز کے لیے اس کو تھنڈا کروں گی اور چھوٹے چھوٹے بیچز میں میں اس کو کافی گرائنڈر میں گرائنڈ کر لوں گی اچھا میں نے اس کا بہت زیادہ فائن پاودر نہیں بنانا ہے ہم نے اس کو دردرہ سا رکھنا ہے یہاں پر السی کو میں نے پیس لیا ہے اور اس کے بعد ساتھ میں ہی اسی گرائنڈر میں میں بادام اور جو ہمارے پاس چار مغز ہیں ان کو بھی اس طرح سے پیس لوں گی اچھا جی سب کچھ میں نے گرائنڈ کر لیا ہے تو اب کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے دیسی گھی لیا ہے تقریباً پانچ سو گرام دیسی گھی میں اس کو بنائیں تاکہ زائقہ بھی رہے اور طاقت بھی رہے اس کے بعد ہم نے اس گھی میں بھون لینا ہے اچھی طرح سے آٹے کو اور اس پروسیس کو تقریباً پاندرہ سے بیس منٹ آپ ضرور دیں میڈیم فلیم پہ رکھیں آپ اس کی بھونائی کریں جب تک کہ اس کے اندر سے بہت اچھی مہک آنے لگے آٹے کا کلر چینج ہونے لگے اور آٹے میں سے جو گھی ہے وہ تھوڑا تھوڑا ریلیس ہوتا ہوا آپ کو نظر آنے لگے آٹے کو میں نے بہت اچھی طرح سے بھون لیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اندر سوجی شامل کر دی ہے اور اس کو بھی میں اسی طرح سے دس سے پندرہ منٹ تک اس کو بھونوں گی اور بہت اچھی سی خوشبو آئے گی آٹے کا اور سوجی کا کچھاپن بھی دور ہو جائے گا اور جب اس کا گھی سپریٹ ہونے لگے گا تب تک ہم نے اس کو بھون لینا ہے دیکھیں گھی جو ہے الگ ہونے لگا ہے اب میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے خشکاس اور اب ہم اس کو بہت زیادہ دیر پکانے کی ضرورت نہیں ہے بس دو تین منٹ ہم نے اس کی بھونائی کرنی ہے میڈیوم فلیم پہ اس کے بعد ہم نے یہ جو السی بادام اور ہم نے مغز چار مغز پیس کے رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دینے ہیں اور پانچ منٹ کے لیے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور لاسٹ میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے پساوا کھوپرا اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ اس میں زیادہ کھوپرا بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر نہیں پسند تو آپ کھوپرے کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب جو میں نے ہے اس میں ڈال دی ہے گھڑگی چاشنی اور فلیم کو ہم نے اس ٹائم پہ آف کر دینا ہے اور بس اب اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے فلیم کو اس ٹائم پہ ضرور بند کر دیجئے گا کیونکہ اگر ہم آگ جلتی رکھیں گے اور اس کی مکسنگ کریں گے تو یہ جو ہلوہ ہے یہ سخت ہوتا جائے گا تو مجھے بہت دادہ سخت سا ہلوہ پسند نہیں ہے تو اس کو ہم نے اسی طرح نرم نرم رکھنا ہے اور چاشنی کو بھی ہم نے گاڑا نہیں کرنا ہے تو بس یہ مکس ہو گیا ہے اور ہمارا ہلوہ بلکل تیار ہو گیا ہے میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور یہاں پر میں نے ٹریل لے لی تھی اس کو میں نے گریس کر لیا ہے گھی یا آئل کسی بھی چیز سے آپ گریس کر لیں اور اس میں ہم نکالیں گے ہلوہ اچھا آپ چاہیں تو اس کو ایز ایز بھی سرف کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سیٹ کر کے اس کے سکوئرز کٹ کے بھی آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کے لڈو بنا کے اس طرح سے بھی اس کو سرف کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت مزے کا ہے میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں اس کو گرم گرم کھالوں اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں تھوڑا سیٹ ہونے دیں اس کے بعد میں اس کے سکوئرز جو ہیں وہ کٹ کے نکال لوں گی اچھا بادام اور جو میرے پاس چار مغز تھے وہ میں اس کے اوپر ڈال رہی ہوں لمبے کٹ دی تھے میں نے بادام اور بس ہاتھوں سے تھوڑا سا پریس کر دیں گے تاکہ بادام اس کے اندر اچھی طرح سے فکس ہو جائیں اس کے بعد تھوڑا سا یہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہوگا تو میں اس کے سکوئرز کاٹ لوں گی کاٹوں گی مطلب صرف ابھی میں نشان لگاؤں گی لیکن جب یہ اچھا سا تھمدا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ان کو نکال کریں گے میں نے یہ حلوہ پہلے کبھی نہیں بنایا اور کبھی نہیں کھایا تھا لیکن جب میں نے بنایا تو اس کو بنانے مزا بھی بہت آیا تھا اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے تو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں اور مجھے سبسکرائب کریں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو مجھے فالو کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے رہیں کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا اظہار کریں مجھے اجازت دیجئے میں آپ لوگ